آپ جائیے گا دیکھئے گا ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے کوئی عالم نہیں علامہ نہیں آیت اللہ نہیں پیشے سے کیا ہے درزی سوچے سکتے ہیں آپ اللہ کے ہاں نہ خاندان دیکھا جاتا ہے نہ دولت دیکھی جاتی ہے نہ مال دیکھا جاتا ہے یہ نہ قبعہ دیکھی جاتی ہے نہ امامہ دیکھا جاتا ہے نہ شیروانی دیکھی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے یہ دل آپ کا کتنا اس کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے ایک بزرگوار گزرے ہیں جن کا نام ہے رجب علی خیات توجہ فرما رہے ہیں رجب علی خیات درزی ہے لیکن وہ درزی ایسا ہے سلوات پڑھئے سن لیے اس کو پھر آتا ہوں وہ درزی ایسا ہے کہ اکثر لوگ ان کے آتے تھے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے یہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے تو ایک دن ایک آفیسر آئے صاحب آپ کی طرح سے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ رجب علی صاحب میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے بہت دوا کی بڑا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے کوئی دعا بتائیے آپ رجب علی خیات مرہوم نے گردن چھکائی اچانک سر اٹھایا وہ بھی افسر تھے کہ لے گے تمہارے آفیس میں ایک لڑکی ہے جو ٹائپسٹ ہے تب یہ کمپیوٹر امپیوٹر تو تھا نہیں ٹائپسٹ ہے کہاں صاحب کہ ایک دن وہ ٹائپ کر کے لے آئی اس کا ٹائپ کچھ خراب ہو گیا تھا تم نے اس کو اتنا ڈاٹا کہ وہ لرس گئی تم سے اور رونے لگی کہ صاحب یاد نہیں ہے کہ تم کو یاد ہو یا نہ ہو یہ گھٹنے کا درد تمہارا اسی دن سے اسٹارٹ ہوا ہے وہ سیدانی تھی اولادِ علی و فاطمہ میں تھی اور جب تک وہ سیدانی تم کو معاف نہیں کر دے گی دنیا کے چاہے جس حکیم ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ یہ مرض ٹیٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ انصاف سے بتائیے ایک سیدانی کو اگر کوئی آدمی اس طرح ڈرا دے تو دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے تو جو شخص منعون خدا لانت کرے رسول اللہ کی توہین کر دے اور میں تو یہ کہتا ہوں یا اللہ اس کو موت نہ دے جس نے ہمارے نبی کو دیوانہ کہا ہے جب تک یہ کائنات میں پاگل ہو کر کے پاکھانے نہ کھانے تب تک اس کو دنیا سے نہ اٹھانا پاکے سلوہ آدھر محمد و آ تجھے رجب علی خیاد ابو حضرت ہماری آدھ کی طرح تو آدمی ہے اس کو کیسے پتا ایک دن ان کے پاس کوئی بابو آگئے یہ بابو نام کے بابو نہیں کلرک آفیس میں بابو کہنے لے کہ سر جو ہے وہ میرا مسئلہ ہے ذرا صاحب بتائیے کیا کریں کہ کیا ہوا پہلے تو ایک مولانا کے پاس گئے انہوں نے بہت دعا تعویز وغیرہ بتائی یہ منت کر لو یہ دعا کر لو یہاں چلے جاؤ کچھ نہیں ہوا ہوا کیا تھا آفیس میں ایک فائل غائب ہو گئی آفیسر نے کہا کہ کیوں بھئی بابو آفیسر کہاں ہے کہ سب مل نہیں رہی ہے آفیسر کو شک ہوا کہ اس نے کچھ لے دے کر کے غائب کر دیا ہے کہ اگر فلا تاریخ تک ڈیڈ لائن فائل نہیں ملی you may go برخواست اب یہ بچارے ادھر دعا ادھر دعا مولانا صاحب تھے ان کے پاس گئے صاحب کو یہ دعا بتائیے اب یہ ہے کہ صاحب کل آخری تاریخ ہے پھر جناب کے پاس آئے تب تک ادھر سامنے سے رجب علی خیات آ رہے تھے مولانا صاحب نے کہا بھئیہ میں نے مجھ کو جو پتا تھا بتا دیا وہ دیکھو سامنے بڑا آدمی آ رہا اس سے بات کر لے یہ پہنچ گئے رجب علی کے پاس درزی کے پاس حضور کب مولانا صاحب کا گھر بغل میں ہے کب مولانا صاحب ہی نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اچھا اندر آؤ کیا بات کہ صاحب اس اس طرح سے ہے فائل غائب ہو گئی ہے اور یہ دھمکی ملی ہے آفیسر کی طرف سے اب اگر کل تک نہیں ہوا تو میں سسپنڈ ہو جاؤں گا برخواست ہو جاؤں گا پھر سر جھگایا انہوں نے تمہاری ایک بہن ہے سنیے آپ جو بیوہ ہو گئی ہے کہ جی 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 کہ یہ بتاؤ جب سے تمہاری بہن کے شوہر کا تمہارے بہنوئی کا انتقال ہوا تم نے پلٹ کے اپنی بہن اور بھانجوں کی خبر لیگ کی سال میں ہے کہ نہیں وہ اپنی کیا بتائیں مسروفیات کہ جو آدمی اپنی سگی بہن اور بھانجوں پر رحم نہ کر سکے وہ کیوں جو اتوقع کرتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا تو کہ جب تک تمہاری بہن تم کو معاف نہیں کر دے گی تم چاہے جتی دعا کر ڈالو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا اب ان کو پتا چل گیا اصل کیس کیا ہے آئے بچائرے جو ہے وہ کچھ یہاں بابو بھائی کے یہاں سے آکے اسکریم وغیرہ بھانجوں کے لیے لیا کچھ اپنا سامان خریدا کچھ کپڑا لیا لے کے پہنچ گئے کٹ کٹایا اچھا بھائی لوگ محبت کریں یا نہ کریں بہن بچاری بہرحال محبت کرتی کیوں بھائی آب آئے ہو جب ہمائے لڑکے دس روپیہ جو ہے وہ کمانے لگے ان کے انہوکری کر کے ارے وہ کیا بتائیں پورا قصہ اپنا سنایا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے اللہ دعا نہیں سنے گا اور دعا نہیں سنے گا میری روزی روٹی جو ہے وہ چلی جائے گی تو اتنا کہ جاؤ میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا بات ختم ہو گئی یہ دوسرے دن آفیس پہنچے اب آج آخری دن ہے باس نے بیل بجائی ہے اب یہ اٹھے تو اکثر دیکھا ہوگا آفیسوں وغیرہ میں یہ کرسی رکھی ہے پیچھے دیوار ہے دیوار پر آلماریاں بنی ہوتی ہیں تو اب یہ بچائرے اٹھے اور نکلنے کے لئے موڑے ارے فائل تو یہ رکھی ہے کچھ سمجھ میں آیا سوال یہ رجب علی خیات کے اندر عام درزی اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آئی جواب وہی ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ صلوہ آپ سناتا رجب نے کیا کیا رجب علی خیات درزی یہ قبعہ و بسیتے تھے اچھا جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائٹ بھی ہوتے ہیں فرض کیجئے آپ اپنی شہروانی لے کے پہنچیں پانچ روپے لگیں گے پہلے پیسہ دے دیجئے آپ اس ٹائپ کے آدمی تھے معلوم ہوگا آپ نے پانچ روپے دے دیئے ان کو اب چار دن بعد آئیے گا پہنچے سب ہوگے ہاں ہوگے یہ لیجئے آپ وہ معلوم ہوگا آپ کی قبعہ واپس کی دو روپے بھی واپس کر دیا یہ کیا کبھی وہ میں یہ سمجھا تھا اتنا وقت لگے گا لیکن یہ وہ کام کم تھا جلدی ہو گیا یہ دو روپے زیادہ ہیں آپ کے ہم لوگ کوئی کر سکتے ہیں تو وہ جب آدمی ایسا کرے گا تو زندگی بار دکان بنوا نہیں سکتا کرائے کے دکان میں رہے گا تو جس کی دکان میں یہ درزی گیری کرتے تھے اب پتہ نہیں پانچ سال سے تھے کہ دس سال سے تھے کہ بیس سال سے تھے ایک دن دکان کا مالک آیا رجل ویلی صاحب ہم کو دکان کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ پلیس خالی کر دیجئے جی ہم کو ضرورت ہے آپ دکان خالی اچھا 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 فورل اٹھے اے بیٹا ذرا یہاں آئیے اے بیٹا ذرا دو عدد مشینیں تھیں صرف اے بیٹا ذرا یہ مشین پکڑوا کے میرے گھر تک پہنچوا دوں میرے لال اب وہ جو مکان مالک تھا دکان مالک کہ لے بی میرا مطلب یہ نہیں تھا رہے آج نہیں کل پر سو مہینہ دو مہینہ کہت یہ تو آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا خالی کر دیجئے اور جیسے ہی آپ نے کہا خالی کر دیجئے اس کے بعد بلا وجہ لیٹ کرنا میرے لئے حرام ہے جہاں آدمی اتنا اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تب خدا جو ہے اس کے دل کی آگروں کو واہ کرتا ہے جو ہم آپ نہیں دیکھ سکتے وہ مومن دیکھ لیتا ہے سلوہ آدھر محمد و آ